السلام علیکم دوستوں میں ہوں اسمت شہزادی اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا اور اس ویڈیو میں آپ کو سورہ اخلاص کے فضال بیان کروں گی ایک دفعہ قریش والے حضور نبی اکرم سلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا رب کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا تو اس کے جواب میں اللہ نے سورہ اخلاص کو جبرائیل اور ستر ہزار فرشتوں کے ہمراہ نزول فرمایا سورہ اخلاص میں خالص توحید ہے اس لیے سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے سورہ اخلاص کا محبت سے ورد کرنا دنیا اور اخرت دنوں جہانوں میں کامیابی ہے سورہ اخلاص پارہ نمبر تیس میں ہے اور یہ ایک سو بارہ نمبر سورہ مبارکہ ہے اخلاص کے معنی خالص ہے یعنی یہ سورہ مبارکہ خالص توحید باری طالع کے احکامات پر مشتمل ہے سورہ اخلاص کے باری میں چند حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہو سحی مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے سحی مسلم حدیث نمبر 1347 سحی مسلم کی ایک حدیث کے مطابق سورہ اخلاص کو تین بار پرنا ایک قرآن پرنے کے برابر ہے سحی مسلم کی حدیث 1886 دس مرتبہ سورہ اخلاص پرنے والے کیلئے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے جامعہ الاترمزی کی حدیث 3230 کے مطابق سورہ اخلاص کو کسرت سے پرنا جنت میں داخلے کا باعث بنتی ہے سورہ اخلاص برائے جائز حاجات ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے بہت سے افراد کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجات کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے لہذا اگر کوئی بھائی یا بہنیں ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکامیم رہتے ہیں تو وہ ساتھ دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ محبت سے کریں انشاءاللہ سات دن میں اللہ کی ذات آپ کو آپ کی خواہشات کی تکمیل کیلئے سباب پیدا فارما دیں گے سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لئے اپنے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر دس دس بار دروت پاک ذکر کریں اور درمیان میں آپ پانچ سو بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ یاسین محبت سے تلاوت کریں اپنے اسی طرح یہ وظیفہ سات روز تک کرنا ہے انشاءاللہ سات روز میں آپ کو آپ کی خواہش حاصل ہو جائے گی یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطات نہیں جاتا وظیفہ میں جلد کامیابی حاصل کرنے اور اس وظیفہ کا فیض تمام زندگی حاصل کرنے کے لئے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اب سورہ اخلاص کو عربی میں مشک انبر زافران اور گلاب سے تحریر کر کے اپنے گھر میں ضرور رکھیں